موسیقی انسان بھی تکلیف ہو جاتے ہیں انسان انسانوں کو تکلیف ہو جاتے ہیں فارغات میں تطلب ہی مخلوق ہے یہ ہر دوسری مخلوق کی فدمل بھی لگتی ہے ہر قاتل دوسری مخلوق دونسان دکلیف ہو جاتے ہیں تکلیف ہی جاتے ہیں اور یہی انسان کی ہے جان کے ذریعے پوچھ لے ہو آگا فینا آدمی تو علاقہ علاقہ سارے اور فرصہ ہے لیکن اگر آپ ذرا غور سے دیکھو تو کوئی فرق نہیں ہے ہر چند کے پروڑ ارب آل سارے سارے علاقہ علاقہ مزاد ازاک چھانا ملکو مارشت میشے سارے علاقہ 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 سب ہوں گے بیمار داپٹر ہو جو ڈاپٹر کا باب ہو ضرور ہوگا اور انجام کارک کر جائیں گے اب یہ احسانوں کی بے شمار اور لا مدود اقسام کے باوجود کس میں اندر سے چاندی نگلے نہیں اگر آپ بشاہ کرو نا تو اصل میں انسانوں کی کسی میں جو نا وہ جن سپاہ کی نگلتی ہیں اور ان کے اندر آتی ہے کہ جیسے آپ نے بھی پڑھا کہ ہم نے اپنے پرغمبر کے ذریعے دین بھیجا جیسے درولہ دین پھولے اور پرغمبر کے ذریعے دین بھیجا گویا کہ ہدایت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی ہے اور جو لوگ تو موجود تھے جب ہدایت ان کو دی جا رہی تھی آپ سرکار کی زمان سے وہ لوگ ہماری نظام میں زیادہ پشکسمت ہے حالہ کیونس زمانے میں ایسے لوگ بھی دیکھیں انہیں وہ ہدایت نہیں مانی وہ انتہار کے پشکسمت ہو جائے اور دوے لوگ مان گئے اور سرکار کے سرہابہ کرام مان گئے انتہار کے پشکسمت ہو جائے اگر یہ بات زمین تک ہوتی تو پھر دین اتنے ہی تھا کتنا موجود تھا تو دین بھیجنے والے کے منشاہ ہر زمانے کے انسانوں کا دین بجانا ہے اور دین لانے کا ذریعہ وحد پغمبر ہے لہذا یا آپ پغمبر آتے ہیں یا وہ پغمبر ہر زمانے کے لئے ہو تو اللہ کیم نے یہ محصہ لیا کہ اس کے بعد ابن نبی نہیں ہے آپ ہر زمانے کے لئے ہو اور آپ کا فیض اسی طرح ہوگا دین کے حوالے سے جیسے اس زمانے میں جب آپ بظاہر موجود تھے آج دوسرے لوگ ماننے والے ہوں گے تو دین اللہ کیم نے بھیجا آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ کے نفس کا شرک کم ہو جائے اور شرک میں ادا ہو جائے اس میں جنات بھی ہیں انسان بھی ہیں جنات بھی مسلمان ہیں اور جنات بھی غیر مسلم ہیں مسلمان انسان بھی غیر مسلم ہیں غیر مسلم ہیں اسی یہ کہنا ہے کہ جنات کے جہاں تقلیب مجھاتے ہیں یہ یوں صحیح نہیں ہے ہر آدمی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تقلیب مجھاتا ہے کبھی علم میں کبھی لاعلمی میں تو اللہ کی نے یہ فرمایا کہ تم کسی کو ایزار نہ پھوچاؤ اور جو ایزار مجھائے گا اس کے انسان تو اب جو ہے اللہ کے حکم سے اوالیت کرنے والا انسانوں میں بھی ہوگا اور جنات میں بھی ہوگا اور بلکہ دین کو نیگیٹ کرنے والے انسانوں میں ہوگے اور جنات میں بھی ہوگے تو جو چیز جنات کے لئے اپلی کے بلا وہ انسانوں کے بھی ہے جو انشانوں کے لئے ہے وہ جنات کے لئے بھی ہے اس لئے میں نے جنات اور انشانوں کے بردہ کیا عبادت کے لئے یعنی کہ آس ہی راستے پر کرنے کے لئے لیکن ان میں سے کئی چلتے ہیں کہ نہیں چلتے جو چلتے ہیں ان کے لئے ہم نے انعام کے طور پر جندت بنا رکھا ہے اور جو نہیں چلتے ان کی سزاد کے طور پر ایک دوزر کے مقام ہے اس لئے یہ سوال کیا سکتوں ہے یہ انشانوں کے لئے بھی اتنے ہی آئے ہیں اب آپ نے کبھی غور کرو تو انسان کی صفات جو ہے جیسے میں دیکھا کہ تمام قسمیں آخرگار چند قسموں میں اور چند آمال میں چند صفات میں تفریم ہو جاتی ہے اب تک تم جاریے ہیں ہمیں ہیں تو سارے رنگ شکل انسان کی یاد رکھنا کہ وہ رہے گا ضروری کھا گا ضرور سوے گا ضرور اور واقعات وہ ہی ہوں گے اسی طرح آپ تھوڑ سے اور غور کرو تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کر دیا صفات میں اور صفات میں کہ یہ میری طرف آنے والے انسان ہوں گے اور مجھ سے بھاگنے والے انسان ہوں گے اور جو میری طرف آنے والے ہیں وہ سعید روئے ہیں نیک روئے ہیں اور وہ دنیا کے اندر اتنے مصروف اور اتنے انوار نہیں ہوتے کہ وہ میری یاد سے غافل ہو جائیں اور وہ ہمیشہ ہی میرے راتے پر غامزن رہتے ہیں اور جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں اور وہ گھایا جائے میری بات سنتے ہیں میرے آق کام سنتے ہیں لیکن وہ دنیا کے اندر اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو توجہ نہیں ہوتے یہ دو قسمی ہے لیکن آپ جو دنیا دار کی قسم ہے اس کی موڑی میں جسے بات سن لو تاکہ آپ کو تجزے تمہ جائے جائے نمبر ایک وہ اپنی کمیاری بات تقسیم کے کہا رہے ہیں دنیا دار کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ اللَّهَ اَفْرَا تم ہی مثل ہوگا ہے جو دنیا کی طبعہ نہ رکھنے والے ہیں تم ہی مثل ہوگا ہے اب دنیا دار کی موڑی موڑی صفات آپ میں پتہ ہونے چاہیے نمبر ایک جہاں طلب ہوگا جہاں طلبی کیا ہے مرطنہ شورت منصب ریابیٹیشن اسے ترزائی دوسرے کو چھوڑا سمجھنا آپ نے آپ کے جارہ بلا سمجھنا اور ہو سکے ریاست میں حکومت میں کسی مرتبے پر آج ہونے کے لیے میند کرنا یہ دنیا دار ہے دوسرا کیا سمجھے گی کہ وہ مال جمع کرے گا اور گنتہ رہے گا اور وہ ضرور مال جمع کرے گا اور ضرور گنتہ رہے گا اور ہوگا کون دنیا دار جو جو انسان ہے لوگوں کے لیے آپ نے آپ کو ایسا آپ لوگوں کے سر میں پیش کرے گا کہ لوگ اسے خوف زیادہ ہوں لوگوں کی دلوں میں خوف پیدا کرے گا پھرون چابت ہوگی اس کے ہاتھ میں پھرون ہوگا اللہ کو خان ہوگا اور جانے والا تو تو ہاتھ کرنے والا اور اپنے طور پر جانا حابت تاری کرنے والا یہ ارد دنیا دار کندر ہوگا فیل پدہ کرے گا اور اس کے برقے دیندار یہ تین سے وعدہ آپ سمجھ کرنے پہلے دیندار جو ہوگا وہ اس دنیا کو عارضی قیام کا سنجھے گا وہ جانتا ہے کہ جہاں ٹھائرنا اس کا ایک خاص مقررہ میاد تک ہے پھر یہاں سے نکل جانا ہے اس لئے وہ زیادہ انگامیں کٹھے نہیں کرے گا ایک بات دیئے ہو دوسرا لوگوں کے ساتھ وہ خوف نہیں ان میں پیدا کرے گا ان کی خدمت کرے گا جو دین کا زیادہ شوق رکھتے والا ہے وہ اللہ کی خدمت کرنا چاہتا ہے اللہ نہیں ملتا تو وہ کہتا ہے چب ہے اللہ کا کوئی وابستگی انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور وہ جہاں تک پاسہ یا اور صفات یا اور خوبیاں وہ اس لئے حاصل کرتا ہے کہ اس سے اس راستے کی آسانی ہو اور اگر آسانی سے ملے حلال ارام کی دمیر سے تو وہ پھر اس کو اسی راستے پر لگا جاتا ہے ورنہ وہ بغیر پیسے کی اس راستے پر چل پڑتا ہے لگ راستے پڑتا ہے اس لئے یہ جو صفات ہیں یہ ہر آدمی میں آپ کو جج کرنے سے مل جائیں گی کہ یہ ہی زندگی ہے یہ ہی دنیا ہے آپ سمجھے جائیں یہ ہی زندگی ہے یہ ہی دنیا ہے یہ ہی آپ کا گھر ہے اور ہم کہیں گے یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہ ہی دین کی زندگی ہے دنیا کی زندگی کوئی علاقے نہیں ہے بہش تو کروہا میل دور ہے کروہا سال دور ہے فیصلہ ہم آج ہی کر رہے ہیں اس کے حاصل کرنے کا باتن جائی اس میں دونے فرم نے کسی نہیں دیکھا ہزارہا کروہا میل دور ہے کروہا سال دور ہے اور ہم آج اس میں داخل ہو جاتے ہیں باتن جائی ہے تو گوہا کہ یہ ہی زندگی دین ہے اور یہ ہی زندگی دنیا ہے اگر آپ کا روح دنیا کی طرف ہو جائے اور یہاں ٹھہرنے کی طبعہ دار لو تو آپ دنیا دار ہو اور یہاں سے کچھ کا آپ کو تیاری ہو جائے تو آپ دیندار ہو جائے مجھدی سی بات ہے دوسرے سے بڑا غوری بات یہ ہے کہ یہ ہے اس زندگی کے اندر اگر آپ کو محسوس ہو جائے کہ کوئی حکم چلانے والا ہے میرا مالک اگر مالک آپ نے پریزنس اس کی موجودگی کو اعتراض کر لیا یا تسلیم کر لیا تو یہ زندگی جو ہے آپ کے دین لان گیا اور اگر آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو یہ زندگی جو ہے آپ کا دنیا بن گئی اس لئے آپ دیکھنے والی بات یہ ہے وہ دنیا کی نماز بڑھ رہا ہے اور جو شعب کا رکھار سا رہا وہ اللہ کی نماز بڑھ رہا ہے یہ دنیا ہے وہ دین ہے یہ کہ نماز کا پڑھنا بھی دنیا ہو سکتا ہے بات ہے گئی اور اور نماز کا پڑھنا دین بھی ہو سکتا ہے اس طرح پیسے کمانا دنیا بھی ہو سکتا ہے اور دین بھی ہو سکتا ہے اب اسلام نے یہ آسانی پیدا کر لی کہ فیصلہ آپ کی اپنی نیت پر چھوڑ دیا اور نیت کو مخبی کر دیا تاکہ آپ کو نظامت نہ ہو تاکہ توبہ کا آپ کو موقع ملتا ہے تو اسلام نے یہ مہربانی کی تاکہ آپ کی نیت کیا ہے وہ چھے روپے نے ہی لکھی کہ میں یہ نیت رکھتا ہوں نیت مخبی کر دی عمل ظاہر ہے عمل کا نتیجہ بھی ظاہر ہے ہم عمل سے اور نتیجوں سے نیت کا فضلہ کرنے والے نہیں ہیں دنیا والے عمل سے نیت سے فضلہ کرتے ہیں اور دین والے جائنا وہ نیت کو بیسے مانتے ہیں عمل کے بینیاز ہوتے باتہ میری آپ کو اس لیے اب جو انسان عمل کے ذریعے نیتوں کو جج کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کی زاری دنگی دیکھ کے اگیر یہ درویش یا ان کو اللہ والا یا اگیر میں تمہتا ہے تو وہ آدمی دھوکت آ جائے گا یہ دنیا کی طریقہ ہے اجیہ کرو اس کو دیکھو ہلو یہ خون ہے کل کہا تھا کل یہ شراب ہنم تھا کل آج خون ہے کل آج اقوال ہے اور شہر ملت ہے کل پھر کیا کیا جائے نہ مانو حالانکہ وہ این اکمال ہے وہ کی دل میں ہمیں واقعہ توبہ ہو گئی اب جاتا ہم اللہ کے سامنے کی توبہ کو دیکھ نہیں سکتے ہم یہ تو وہ دیکھ نہیں سکتے تو ہم عمل کو دیکھ کریں نتیجہ کا حق کیا کریں گے تو غلطی ہی جائے گی اس لئے جو دنیا دار ہے وہ عمال سے جج کرتا ہے اور دین ورے لوگ جو ہیں اس کے حضر سے جج کرتے ہیں اور آپ یہ بات دیکھنے چاہیے کہ اللہ کریم نے آپ کو جو چیز عطا کی ہے زندگی یہ کوئی بجارت کے طور پر نہیں عطا کی کیلئے گھنڈے ہو یہ کیا ہے یہ تو آپ کو ایک چھوٹ ایسا کمبہ سے دیا اس میں بیٹی بیٹا ماں باپ کائی پین تھوڑی سی خراب تھوڑی سمسال اور کچھ مال لکھ لیکن سی زندگی ہے اور اس میں سارے ہی خدا آپ نے سمجھنا ہے اور ساری ہی زندگی سمجھنی ہے اور ساری دنیا سمجھنی ہے تو اگر دنیا تمجھنے کیلئے ضروری ہو کہ آپ مصر کا چکر لگاؤ آپ جنان کا چکر لگاؤ آپ انہیں نیشے کا چکر لگاؤ پھر تو ہماری ذمہ داری نہیں کیونکہ ہنچکر نہیں لگاؤ سکتے لیکن اس نے کہا کہ زندگی سمجھو اور دیا کیا ہوا ایک چھوٹا سے گھر بیوی بچے ماں باپ بین بائی چھوٹا سے ملا ہے تو گویا کہ اسی کے اندر اللہ کو سمجھا جا سکتا ہے آبا سمجھنے اور اسی کے اندر گمراہ ہو سکتا ہے اور اسی کے اندر جب وہ خلاف آ سکتا ہے تو گویا کہ زندگی کو سمجھنا اور زندگی پر عمل کرنا اور زندگی کو خلاف ملانے کے لیے اس کا کینوس وسیع نہیں کرنا اس کی سٹڑی درہ غور سے کرنی ہے آبا سمجھنے کہ آپ یہ ہم غریب لوگ ہیں ہم کیسے اتنی بات سمجھیں تم تو امیر ہو تم حجل کیا ہے اگر یہ بات ہوتی تو پھر سب کو وہی محصیب ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے دہرے میں جس طرح آپ ضرور دیکھو چھوٹا سا آتار ہے نا آپ کا تلقات کا جتنے آپ کے وقف لوگ ہیں گنتی کے ہوتے وقف سو لیتے پچاس موسف ہزار سے زیادہ عامنی وقف بناتے ہیں حضار سے زیادہ عامنی کہ آدمی نہیں بناتے ہیں جن کو نام سے پکا رہے ہیں یہ ہے آپ کا نام یہ ہے آپ کا نام اگر یہ ہے اگر آدمی اور اس کے اندر ہمارا پورا زندگی کا علم بدرتا ہے اسی میں علم دینے والے ہیں اسی میں علم لینے والے ہیں اسی میں گانتمی ہیں اسی میں دکاند آدمی ہیں جن سامنے سوزہ لینا ہے اور جن سامنے سوزہ لینا ہے اسی ایک ہزار آدمی میں تو ایک ہزار آدمی میں ہمارے علم نے پرورش پانی ہے اب ہر ایک ہزار ہوتے نہیں ہے پانچے ہوتے ہیں اب ہر ایک ہزار ہوتے ہیں چند آدمی ہوتے ہیں اور کسی میں ہم نے اور رونا بھی ہے جوہاں کہ ان میں سے کسی کی موت ہمارا غم بنے گا باہر کی موت ہمارے لئے غم نہیں ہے اور آیا پھر پڑی ہے کہ اندرستان کے گاؤں میں ایک آدم مر گیا تبلگی کریئے مر گیا اگر ہمارے لئے غم وہ ہوگا ہمارا کوئی آشناگ ازر جائے تو گوہاں کہ یہ زندگی کی مجھولی ہے ہر انسان کی موت اپنے لئے غم نہیں ہے آشناگی موت غم ہے تو گوہاں کہ غم جو آپ کو ملتا ہے آشناگی موت کا یہاں آپ کے دائرہ جو آج اس بات کا آشنات اچھا ہے باتا ہے نا اور اسی دنگرہ دائے آپ کے الہیات کا دائرہ بھی آشنات اچھا گی رہے گا اس سبارنگی رہے گا آپ کی بات سمجھائی کہ اس علمانے میں لا مقام پر ایک درویش بٹھا ہوا ہے بٹھا ہوا انڈونیشیا میں ہے کہتا آپ وہاں چلو کہتا ہم تو جا جائے گا اور آپ پر یہ فرض نہیں ہے کہ آپ انڈونیشیا کے درویش کے پاس جا کے آپ نے تو پیل لو آپ لہور میں رہتے ہو جی لہور میں رہتے ہو ایسے بھی کونی ہے کونی ہے ٹھانگوں میں تک اطاقتہ ہے یہاں کوئی دارت آپ کا چانہ ہے وہاں گئے تو گوہ کہ آپ کی ظاہری اور باتنی ضرورتیں ہیں اپنے علاقے اور اپنے دارے معلومات میں پھوئی ہوں گی بات ہے نہیں وہ اس طرح کہتا ہے نا ریدہ روٹی تیری کارٹ دی روٹی میری کارٹ دی کہ آزامر میری بک ہے دیکھتا ہے نا کہ کارٹ کی روٹی لگی پھٹر ہے ایک برا سیمبل ہے کہ اس علاقے کے انسانوں کی معیشت دارے مزار لکڑی پڑھا کہ تم معیشت کی پرواہ نہ کرو یہ تمہارا جنگل ہے لکڑی کارٹو اور معیشت ہی معیشت ہے بات ہے مہین ہے تو روٹی تمہاری کارٹ دی ملے گی بلکہ آپ ہوں گی جو آنے چطابے پیچھنے آلے اور ان کی روٹی کارٹ دی ملے گی کارٹ دی کسی کی روٹی لفظ ہے کسی کی روٹی کسی بات ہے تو گوہ کہ یہ سارے اللہ کریم کے پاس لے ہیں تو آپ کی معیشت آپ کے دارے میں ہے آپ کا غم آپ کے دارے میں ہے آپ کی خوشی آپ کے دارے میں ہے کتابوں میں نہیں ہے جو دارہ ہے آپ کا معلومات ہے خوشی کے در سب کچھ ہے اور اسی کے اندر کمینگی بھی ہے چھوٹے موٹھے واقعات بھی ہیں اسی کے اندر بے حصی بھی ہے میں سے کہلتے ہیں سب سے بڑا خطردھان کے انسان ہوئے جو بے حصو جس کو احساس ہی نہ ہو تو ہو گیا بے حصی بھی ہ edits ہے جائے شمل ہے روحانی بیماری کی کہ وہ حصی ہو جائے گا یہ بھی اتنے دارے میں ہوتی ہے اسی دارے کے اندر نون دارے کے اندر آپ کو مرشد بھی ملنا ہے اور اسی دارے کے اندر آپ کو مرشد بھی ملنا ہے اسی دارے کے اندر آپ کو چھوٹ سی مرشد بھی ملنا نہیں ہے ساری زندگی کے مکمل واقعات آپ کی عاشنائی میں سے گھر جائیں تو گوھے کہ آپ اپنی عاشنائی کے اندر غور کرو خوشی دینے والا آیا اور آپ کے پاس اچھا لائے آپ نے بچانا ہی نہیں جو آنے والا اور اس کو غور سے دیکھو ایک آدمی آیا آپ کے نگاہ ملا اچھا لائے علم دینے والا کیا غور کرو کسی کے اندر ہی باقی ہے علم کہ ہی آپ نے اخوانستان سے یاد نہیں لے گا یہی آپ نے شیٹ میں بٹھو تو یہی آپ کو وہ بات مل جائی بات مل جائی ہے تو گوھے کہ اپنا ارادہ اور اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے باکہ سارے کام اللہ خریب تک کرو آپ اگر علم اللہ کا چاہتے ہیں آپ ایک نے کہا بیٹھ جاؤ نیت میں بیٹھ جائے تو یا اللہ ہم کہاں خاص تجھے تلاش کریں تو آپ ہی کے پرماند فرما تو احسان خاص تو خود خود کوئنے کوئی انتظام ہو جائے گا تو اجمال اللہ کہاں یہاں کون بیٹھے ہوئے اللہ کہتا ہے اللہ کی طرح سے ہے تو بچھا لو اچھی وہ بات کر رہے گا آپ کو بھجا جائے گا تو گوھے کہ آپ ظالم کرنے جاتے ہو حالانکہ آپ کوئی فوج نہیں ہو آپ پسٹول کوئی نہیں ہے آپ نے کسی سے لڑائی نہیں کی ظالم کرنے جائے تو کہتا ہے کہ ظالم کرنے جائے تو کہتا ہے اس کے محصوم بچے ہم نے اس کی تعویل میں دیئے تھے بیٹے اس نے بیٹے پر ظالم کیا نام طرح سے ظالم علم کے بیٹے اس کا اپنے اللہ نے بیٹا میرا کہ میں اسے ماروں جانا ہے ماروں تو آپ مجھے ظالم کرنے جائے تو کہاں کہ ہاں ہاں ظالم تو بیٹے کی شکل میں تمہاری ازمیش آ رہی ہے بیٹی کی شکل میں تمہارے اوپر تقاضی آ رہا کرچے گا ماں کی شکل میں تمہیں عدد سٹھانے والا ایزنسی آ رہی ہے اللہ کی طرح سے اب اظنمی رہو اللہ کی طرح سے دروس کی شکل میں وقت زیادہ کرنے والا میرمان آ رہا ہے پیر کی شکل میں وہ کچھ اور واقعہ ہو رہا ہے ازام کی آواز کی شکل میں اللہ کی طرح سے بلا رہا ہے اسی طرح جنالہ آپ دیستے ہو تو پھر آپ وہ در کس کار آ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کی معجود دھارے کے اندر سارے کچھ معاقشات ہو جاتے ہیں نفع، دخان، دینہ، دینہ، آقام، مکوشی، پورے سے پورا بغاوت اطاعت سب پر چھو جاتے ہیں افضل بار سمجھائی؟ اپنے دھارے کو مکمل تک اس کا مشاہدہ کرو کسی بات کے سری نہیں کہنا ہے یہ کتاب ہندوستان میں لکھی گیا ہے مزول نے لکھی تھی اندر یہ کچھ معاقش ہے رموز سبوز نہیں کام آتے جو آپ کے ساتھ وردات ہے زندگی کی اس کو غور کرو بیوی میں، بچوں میں، پڑوسی میں، راہ مسافر میں، دروازہ ناک کرنے والے میں، میمانوں کی شکل میں اور چکٹ چکٹے واقعات آپ غور کرو اس میں پورے کا پورا رحمان ہے اور پورے کا پورا آپ کو ساری نصیحت ملتی ہے کیونکہ یہ میری بچوں میں گئے تو گوئے ہے کہ اب آپ اور اپنے آپ کو آپ نے جا رہنا ہے اپنے گھر میں ہے ہم تو میں بار بار بتا رہا ہوں اپنے گھر میں آپ جا رہے ہیں گھر آپ کا زمین پر ہے اور آپ راک کو جا کے رہتے ہیں وہ آنسو جو ہے نا آپ اللہ کی یاد میں جو گرا رہے ہیں یہ آنسو آسمان پر جاتا ہے دعا آپ جا رہے ہیں دعا آپ جہاں مانگ رہے ہیں جاتی عرش کر رہے ہیں یا تو ہم کہیں کہ عرش ہی زمین پر ہے یا ہم کہیں کہ یہ خطہ آسمان پر ہے نا وہ آسمان ہے نا یہ زمین ہے تیرا تلقی ہی اتا رہا ہے تو گیا کہ تم جہاں تلق بنا لو یہ ہی مذہب ہے اللہ اوہلے بہلے اور یہ تیرا کام ہے کہ تم کہاں تلق بنا تیرا کام ہے کہ تم کہاں ہوتے رہا ہے کہ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہی سہی تو ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہی سہی آپ سے میں نے کہانی سنائی ہوئی ہے پہل اپی ہمارا رکھار میں بھی ہے کہ اگر نیت اچھی ہو تو سارے واقعات وہی ہیں وہ ایک آدمی کی کہانی آپ کو برہمن کی سنائی ہے کہ ہندو برہمن جنگا شنان کو جا رہا ہے آپ کو یاد انہیں چاہیے نا کہ بھول گیا جبارت نارتن جنگا شنان کو جا رہا ہے رات دن اس کے چمار ملتا ہے چمار انہیں آل ہے تو آپ کہتا ہے برہمن مہراجی کدھر چلے ہو تو انہیں کہا میں جنگا شنان کو جا رہا ہے کہتا ہے پھر مائی گنگا کو میرا سلام کہنا چمار کہتا ہے چمار انہیں گنڈا اسے میرا سلام کہنا اور یہ میری طرف سے ٹکا اس کو نظر کرنا اسے جیہ اسے گنڈی جیہ اسے ٹکا نکالا برہمنہ ہاتھیں لگانا ہے انہیں گھڑیو آئے کیکہ اس میں ڈال دے کیونکہ وہ گوشٹو لگا ہے جا رو گیا گنگا نے جا کو اس کا ٹکا ڈالا تلاہم سا اتکہ تھی یہ ہے کہ گنگا میں سے ایک صورت ہاتھ نکلا اس ہاتھ میں اکتلاعی کنگن تھا کھونے کا اور آواز یہ آئی کہ اس ہمارے معبوب کو یہ کنگن دے دو جس نے ہمیں ٹکا دیا ہے میلہ تو برہمنہ سلام بھول گیا اور داپس ہی آگیا تو برہمنہ ہاتھ ماندے ہو ہاتھ ماندے برہمنہ کہ یہ آپ میرے برہمنہ برہمنہ یہ بات کیا ہے کہتا ہے بات بری واقع ہے یہ آپ کو آپ کی جواب میں یہ ملا ہے مائی گنگا نے آپ کو سلام کہا ہے خود ہی اور کہا کہ یہ اس کو ہمارے معبوب کے دے دو انہوں نے کہا دیکھو آپ ہو برہمن ہمیں جوار چنہ رکھنے والے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تم ہی لے لو ساگر سونے نہیں کی کم بھئی یہ آپ ہی لے لو وہ برہمن بہت کچھ کیا وہ یہ جو سونے کا ہے ہم نے بیوی کو دیا بیوی نے کہا اتنا بہت کچھ سورت اتنا بہت کئیمتی ہمارے کے اس کام کہ راجہ کی بیوی کو دے دے رانی کو انشاء کو رانی کو دیا رانی بڑی فکوسٹیشن منایا تو اندر کے بعد رانی کیا کہتی ہے پہی غلطی ہوئی ایک پہلی چاہیے دو ہاتھ ہیں دوسرے کی دو وہ سارے سنار اسمانی بنا ہوا کنگن ہے وہ سناروں کو بلایا گیا درگیار کو بلایا گیا کون بنا ہو چاہتا ہے یہ سرخہ یہ بات ہم سے نہیں بن سکتا تو انہوں نے کہا اپنے راجہ کو یہ مقام کہ اگر اس کے ساتھ میں منا ہو گئے تو پھر تمہیں مار دوں گا برامن کو برامن پھر ہوتا ہے چمال کے بعد کسا ہمارا راج عذاب ہو گیا وہ اپنے راجہ کو دیا یہ اچھا یہ بات ہے اس نے اپنی میلی جیب سے میلہ ٹکا نکالا اور چندہ رنگنے والا جو جندہ رنگ تھا اس نے ڈالا اور کہا مائی گنگا کو یہاں سے ہی سلام کہتے ہیں وہی سے ہاتھ نکلا اور وہی سے گنگن برابت ہوا اس نے کہا من چنگا تو گھر میں ہی گنگا